السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج میں آپ کو یو آر پے ڈیجیٹل والٹ میں منی ایڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو اگر آپ یو آر پے ڈیجیٹل والٹ میں منی ایڈ کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر لاشت تک بنے رہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یو آر پے اپلیکیشن اوپن کر کے اس میں لوگن ہو جانا ہے جب لوگن ہوں گے تو یہاں پر ایڈ منی کا ایک اپشن دیا ہوا ہے تو آپ کو اس کو اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر منی ایڈ کرنے کا چار اپشن دیا گیا ہے تو ان چاروں اپشن میں سے آپ کوئی بھی اپشن چوز کر سکتے ہیں یہاں پہلا جو اپشن ہے بینک ٹرانسپر والا اپشن ہے تو آپ جب اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا آئی بی این نمبر شو ہو جائے گا تو یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے پہلے سے الراجی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے تو ان کا آئی بی این ان کے پاس ہے تو وہ یہاں سے اپنا آئی بی این کوپی کر کے اس میں پیسہ ایڈ کر سکتے ہیں اور جنہوں نے الراجی بینک میں اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا ہے تو ان کا یہاں پر آئی بی این شو نہیں ہوگا تو وہ اس طرح سے منی ایڈ نہیں کر سکتے تو جن لوگوں کا الراجی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو ان کے لیے یو آر پی میں منی ایڈ کرنے کا الگ طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر bank card کا option آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اس کو اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کو جتنا money add کرنا ہے وہ money یہاں پر enter کریں گے جیسا کہ میں یہاں پر enter کر دیتا ہوں اس کے بعد next button پر کلک کریں گے تو add new card کا option آئے گا پھر آپ اس کو اوپر کلک کریں گے اس کے بعد سب سے اوپر میں card holder name یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر card number enter کرنا ہے تو میں stc pay کے بیجا card سے money add کروں گا تو میں نے اپنا card کا جو number ہے اسے copy کر لیا ہے اب میں یہاں پر اسے paste کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر expiry date enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر cvv code enter کرنا ہے جو card کے پیچھے میں cvv code ہوتا ہے اس code کو یہاں پر enter کرنا ہے اگر آپ اپنے card کو یہاں پر save کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر save this card کا option ہے تو آپ یہاں سے اسے on کر دیں گے اس کے بعد add card کے اوپر click کر دیں گے تو آپ کا card یہاں پر save ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کی transaction کے details آ جائے گی آپ جتنا money add کرنا چاہتے ہیں وہ اور آپ کے card number card holder name ساری details یہاں پر آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کو یہاں سے اسے confirm کر دینا ہے جیسے ہی confirm کریں گے تو stc pay کے طرف سے آپ کے number پر ایک code آئے گا تو اس code کو یہاں پر enter کر دینا ہے code enter کرنے کے بعد submit button پر click کریں گے code enter کر کے جیسے ہی آپ submit button پر click کریں گے تو آپ کی payment successful ہو جائے گی آپ کا جو پیسہ ہے وہ ur pay میں add ہو جائے گا جیسا کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے stc pay سے پیسہ کٹ چکا ہے اور ur pay میں یہاں پر add ہو گیا ہے سو آپ بھی اس طرح اپنے visa card سے stc pay کے visa card سے یا کسی اور bank کا visa card ہے تو اس کے جریعے آپ ur pay میں money add کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر جلور کریں ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ